بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو کپتان کی گرفتاری کے لیے آئی ہوئی ٹیم کی عوام کے ہاتھوں تاریخی دھلائی کپتان کو ہر صورت گرفتار کرنے کا حکم چاہے لاشیں بچھانی پڑ جائیں جبکہ خصوصی تیارہ بھی ائرپورٹ پر تیار لیکن پولیس کی جانب سے ہاتھ کھڑے کر دیئے کپتان نے ہنگامی میٹنگ بلالی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فورز انداباد پاکستان پر انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو ملک کے حالات کا اندازہ ہونے کے باوجود جس طرح کی زد کی جا رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے احکامات دیے جا رہی ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی معاملات کو شبوتاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو عمران خان کی گرفتاری کے لیے آئی ہوئی ٹیم کو بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ عمران خان کو وہ گرفتار نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود ایڈیشنل سیشن جاج کی جانب سے عمران خان کو ہر صورت آج ہی گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تو اس کے بعد پاکستانی عوام کا سمندر زمان پارک میں امڈ آیا اور اس کے بعد زمان پارک میں گرفتاری کے لیے آئی ہوئی پولیس کی جس طرح سے دھلائی کی گئی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور عوام کا جوش و خروش ایسا تھا کہ لوگ روتے ہوئے جوش سے کہہ رہے تھے کہ ہماری لاشوں سے گزر کر عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہو تو کر لو دوستو عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے امکان کے حوالے سے جیسے خبر سامنے آئی تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ یہ خبر کرنے لگی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی گرفتاری کو روکنے کے لیے عوام جوگ در جوگ زمان پارک پہنچے دوستو یاد رہے کہ اسلامباد پولیس کے ایس ایس پی کی قیادت میں ٹیم لاہور پہنچی تھی جس کے بعد لاہور پولیس کی معاونت میں وہ زمان پارک پہنچی اسلامباد پولیس کا کہنا تھا کہ ہم عدالت کے حکم سے زمان پارک آئے ہیں عمران خان توشہ خانہ کیس میں عدالت میں پیش نہیں ہوئے اسلامباد پولیس کو عمران خان کی رہائشگاہ کے اندر جانے سے روکا گیا جبکہ پی ٹی اے کارکنوں کو زمان پارک پہنچنے کا بھی حکم دیا گیا اس کے بعد ایس ایس پی پولیس کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائشگاہ نوٹس پر دسخت کروانے کے لیے گئے تھے گرفتاری کے لیے نہیں وہاں کارکنوں نے بدتمیزی کی گالیاں دیئے اور ہاتھا پائی بھی کی ہم قانونی تقاضے پورے کرنے آئے تھے ذرائع کے بتانے کے زمان پارک میں پی ٹی اے رہنما شاہ محمود قریشی فواد چودری اور یاسمین راشت سمیت دیگر رہنما بھی موجود ہیں اس معاملے پر نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ اسلامباد پولیس عدالتی حکم پر عمران خان کو گرفتار کرنے آئی ہے پنجاب حکومت اسلامباد پولیس کی آئین اور قانون کے مطابق معاملت کرے گی عمران خان کے لیے اڈیالا جیل میں سیل بھی تیار کیا جا رہا ہے عمران خان کو اڈیالا جیل کے اسی سیل میں رکھا جائے گا جس میں دوزار انیس میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو گرفتار کر کے رکھا گیا تھا لاہور ائرپورٹ پر خصوصی تیارے کو سٹینڈ بائی پر رکھا گیا تھا دوسری جانب آئی جی اسلامباد اکبر ناصر نے سس پی اسلامباد سے رابطہ کر کے انہیں عمران خان کو آجی گرفتار کرنے کے حدایات جاری کی تھی پولیس نے عمران خان کو نوٹس پہنچا دیا ہے جس میں عدالت کی جانب سے عمران خان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا قانون کے مطابق انہیں ہر صورت گرفتار کرنے کے لیے کہا گیا ہے آئی جی اسلامباد نے کہا کہ یہ وارانٹ عمران خان کو گرفتاری کا حکم ہے احکامات بہت واضح ہیں کارکنوں کو گرفتاری میں رکاوٹ ڈالنا خود ایک جرم ہے قانون کی منشاہ یہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے مقررہ وقت پر عدالت میں پیش کیا جائے پولیس ٹیم کو مکمل بریفنگ اور قانونی اختیارات کے ذریعے روانہ کیا گیا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں پنجاب پولیس سے مکمل رابطے میں ہیں اور قانون کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف موثر کا روائی ہوگی دوزو یاد رہے کہ 28 فروی کو توشا خانہ کیس میں عدم پیشی پر ایڈیشنل سیشن جز اسلامباد زفر اقبال نے عمران خان کے ناقابل زمانت بورنٹ گرفتاری جاری کیا تھا اس کے بعد اسلامباد ہائی کورڈ نے عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا تھا لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حکومت کی جانب سے کوشش کی جاری ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو الیکشن سے پہلے گرفتار کیا جائے اور معاملات کو خراب کیا جائے اور الیکشن کو ثبوت آج کیا جائے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جتنی بڑی تعداد زمان پارک میں موجود تھی اس کے بعد عوام کے جوش و خروش اور غصے کو دیکھ کر پولیس عمران خان کو گرفتار کیے بنا ہی سانباز روانہ ہوگی پولیس کے مطابق جب پولیس اہلکار عمران خان کے کمرے میں پہنچے تو کمرے میں وہ موجود نہیں تھے زمان پارک لاہور میں عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر موجود کارکنان کا کہنے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ایٹ سے اینٹ بجھا دیں گے دوستو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنوا فواد چودری نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی کوئی بھی کوشش حالات کو شدید خراب کر دے گی ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اس ناہل اور پاکستان دشمن حکومت کو خبردار کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مزید بہران میں نہ دھکے لیں اور خوش سے گام لیں دوستو جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پولیس کی جانب سے عوام کا رویہ دیکھنے کے بعد کہا گیا کہ ہم عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے آئے تھے یہ غلط فہمی ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ موجودہ حالات میں عمران خان نے زمان پارک میں مرکزی قیادت کا ہنگام اجلاس طلب کر لیا ہے مرکزی قیادت کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اجلاس میں اسلامباد پولیس کی جانب سے نوٹس اور آج کی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی اور اجلاس میں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت آئندہ کے لاعمل کا جائزہ لے گی دوستو حکومت کی یعنی مریم نواز شہباز شریف کی نواز شریف کی یہ بڑی دیرینہ خواہش ہے اور وہ کب سے اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جاتا یا انہیں نااہل نہیں کیا جاتا تب تک ہم چین سے نہیں بٹھیں گے لیکن عمران خان اس وقت پاکستانی عوام کی زد بن چکے ہیں عوام ان کی جانب اٹھنے والی انگلی کو بھی توڑنے کے لیے تیار ہیں اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر حکومت ان معاملات سے الیکشن کو شبتاز کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوگی دوستو یاد رہے یہ خبریں تو خیر کافی ٹائم سے سامنے آ رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی تو خیر دیرینہ خواہش تھی اس نے تو کہا تھا کہ راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی ہم اس کو ہٹا دیں گے اور عمران خان کو ہر صورت گرفتار کریں گے لیکن پاکستانی عوام کی موجودگی میں ان کی جررت نہیں ہو سکتی بلکہ آنے والے الیکشن میں تو ان کا اپنے حلقوں میں جانا بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ پاکستانی عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے دوستو ملکی حالات اس وقت شدید ترین متاثر ہو چکے ہیں پاکستان کو دنیا ایک روپے کی مدد نہیں دے رہی سیکیورٹی کی صورت حال یہ ہے کہ دہشت گرد آئیروز پاکستان کی سردوں پر پاکستان کے اندر حملہ آور ہو رہے ہیں لیکن بادشاہ سلامت کا ایک ہی شوق ہے وہ کہ عمران خان کو گرفتار کریں دوستو ملکی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا کوئی معاملہ نہیں ہے عمران خان عدالت میں پیش ہوا اور سزا سے بچنے کے لیے بہانے کر رہے ہیں گرفتار کرنا ہوتا تو برگر رکاوٹ نہیں بن سکتے تھے فیصلہ باد میں گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ اسلامباد پولیس لاہور گئی عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم لگنی ہے ان کو پتا ہے کہ وہ پیش ہوں گے تو فرد جرم لگنی ہے عمران خان پر پہلے بھی قاتلانہ حملے کی کہانی جھوٹ ہے عمران خان عدالت میں پیش ہونے کے بہانے میں کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہو سکتا عمران خان عدالتوں میں پیش ہونے کے بہانے تلاش رہے ہیں کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہو سکتا دوست سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی رانہ سناؤلہ کی جانب سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو گئے ان کو گولیاں لگی تو اس کے بعد انہوں نے کہہ کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائی ہے ان کی ڈھٹائی کی انتہا ہے کہ یہ کسی کو لگنے والی گولیوں کا تو مزاک اڑاتے ہیں لیکن جب ان کے اوپر اپنی بنتی ہے تو یہ اس کے بعد اپنے آپ کو مظلوم شوک کرتے ہیں اب رانہ سناولوہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیا گیا تو اس نے کہا کہ جج کی جانب سے یہ بدنیتی پر مبنی فیصلہ دیا گیا کیونکہ اس کے بھائی نے میرے خلاف الیکشن لڑا تھا یعنی آپ ان کی ذہنیت اور سوچ کا اندازہ لگائیں کہ ایک شخص پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا یعنی اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا کوئی مکروف ریب ہو سکتا ہے تو دوستو بہرحال یہ سیاست ایک دھندہ ہے لیکن بہت گندہ ہے اسی وجہ سے یہ اپنے مخالفین کو رکیتنے میں لگے ہوئے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ڈیرہ اسمائل خان میں دہشت گردوں نے آئے ڈاکٹ لانچروں سے چیک پوست پر حملہ کیا ہے اس حوالے سے رانہ سناولہ نے کچھ نہیں بتایا دہشت گردوں کے حملہ روڈی چیک پوست پر جدید ہتھیاروں سے کیا اور پولیس نے مرک دشمنوں کے حملے کا بھرپور جواب دیا دہشت گردوں کی جانب سے کی جانب علی فائرنگ پر فائرنگ کا سلسلہ پنتالیس منٹ تک جاری رہا جبکہ دہشت گردوں کی گولی لگنے سے کانسٹیبل احسانولہ زخمی ہوئے جنہیں طبیعی امداد کے لئے ہسپیٹل روانہ کیا گیا پولیس کے بھرپور جوابی وار اور جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کے بعد دہشت گرد بھاگ نکلے اور دہشت گردوں کی جانب سے تین راکٹ لانچر بھی فائر کیے گئے دو دو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈی جی خان کی تحصیل کلاچی ایک بہت دور افتادہ علاقہ ہے اب وہاں پہ یہ کاروائی ہوئی ہے یعنی ہماری وزارت داخلہ کی شوق دیکھئے کہ وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زہو لگا رہے ہیں لیکن ملک کے اندر جو سیکیورٹی کی دگرگو صورتحال ہے اس پر نہ کوئی بریفنگ دیتے ہیں نہ ہی اس پر پریس کانفس کرتے ہیں یعنی ان کی جب پریوریٹیز ہی غلط ہیں تو پھر ملک کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس